بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی اس بیرے میں ہم بات کریں گے سٹڈنٹ کے رول کے بارے میں وہ LMS کا استعمال کیسے کر سکتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی سکولز سلیکٹ ہوئے ہیں فور LMS تو ان نے اپنے سٹڈنٹس کو ایڈ کیا ہوگا یہ ہیڈ آف دین اشوشن کی ذمہ داری تھی تو ہر ایک بچے کو ملے گا ایک یوزر نیم اینڈ پاس ورڈ اور جب ہم لاغ ان پہ پیج پہ جائیں گے تو وہاں پہ بچے کو یوزر نیم دینا ہے اس کا اینڈرولمنٹ نمبر اور پاس ورڈ جو پروائیڈ کرے گا ہیڈ آف دین اشوشن یوزر نیم اور پاس ورڈ دینے کے بعد سائن ان پہ کلک کرنا ہے بچے کے سامنے آئے گا اور اگر کوئی ایسینمنٹ آیا ہے تو ایسینمنٹ کے ٹائٹل پہ کلک کر کے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے تو اب دیکھتے ہیں اور کون سا اوپشن ہے ایوالیبل فار سوڈنٹ اگر ای کنٹنٹ ریلیٹڈ اوپشن پہ جائیں گے تو وہاں پہ بچہ دیکھ سکتا ہے بائی ٹیچر اس اپنا کنٹنٹ بائی ٹیچر پہ وہ کلک کرے گا وہاں پہ اس کو ملے گا اپنے ٹیچرز کا نام جس نام پہ وہ کلک کرے گا اس ٹیچر کے ایسینمنٹ ویڈیوز وہ پھر ویو کر سکتا ہے بائی ٹیچر بھی سرچ کر سکتے ہیں اور ایکاونٹ منیجمنٹ میں جا کے چینج پاسورڈ کا اوپشن ہے اگر بچہ اپنا پاسورڈ چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ جائے گا ایکاونٹ منیجمنٹ پہ چینج پاسورڈ چینج پاسورڈ میں سب سے پہلے اس کو جو پہلا پاسورڈ ہے پریویس پاسورڈ وہ دینا پڑے گا اس کے بعد نیو پاسورڈ سیٹ کرنا پڑے گا ری ٹیپ نیو پاسورڈ اس کے بعد چینج اب ایمپورٹنٹ جو کام ہے بچے کے لیے وہ ہے اسینمنٹ اپلوڈ کرنا واپس سالو کر کے جیسے کیا میں نے پہلے ہی یہاں پہ بولا کہ اگر اس کو کوئی اسینمنٹ دیکھنا ہے تو وہ ڈیچ بورڈ میں جو نیچے لسٹ ہے وہ اسینمنٹ کے ٹیچ پہ کرے گا اور وہ اسینمنٹ وہ دیکھ سکتا ہے ویو کر سکتا ہے اب کیا کرنا ہے یہ جو اسینمنٹ اس کے لیے آیا ہے یا ہومورک بھی ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اب اس کو یہ سالو کرنا ہے ایک پیپر پہ جب اس نے سالو کیا پھر ایک اس کا سناپ لینا ہے فوٹو اٹھانا ہے اور اس فوٹو کو کنورٹ کرنا ہے پی ڈی اپ میں کر سکتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کے ذریعے آج کل بہت ساری اپلیکیشن جن کے ذریعے سے ہم فوٹو گراب کو کنورٹ کر سکتے ہیں پی ڈی اپ میں اور وہ سالوڈ اسینمنٹ جو ہے وہ اس کے فون میں رہے گا اس کے بعد اس کو جانا ہے لاغ ان کرنا ہے اور پھر جانا ہے اسینمنٹ پہ اسینمنٹ پہ اس کے لئے اپشن ہے اپلوڈ اسینمنٹ اپلوڈ اسینمنٹ میں اس کو لسٹ آف اسینمنٹ ملے گا نیچے اور جو اسینمنٹ اس نے سالو کیا ہے اس اسینمنٹ پہ اپلوڈ اسینمنٹ اس اپشن پہ وہ کلک کرے گا اپلوڈ اسینمنٹ جب اپلوڈ اسینمنٹ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے آئیں گے دو بٹنز اسی پیج پہ بلکل نیچے ایک آئے گا choose file دوسرا option upload my assignment choose file جب اس پہ کلک کریں گے تو براوز کر کے اپنی گیلری کو براوز کر کے اپنی کمپیوٹر کو براوز کر کے وہ file ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد upload assignment جب upload assignment آئے گا تو اس کے بعد اس کے مسیج آئے گی assignment uploaded successfully اور اس کا status وہ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں status ایک ہے uploaded بچے نے یہ upload کیا ہے دوسرا ہے دوسرا کا stress ہے no attachment یہ assignment ابھی upload نہیں ہوا ہے یہ تھا student کا role کیسے وہ lms کا استعمال کر سکتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ